ممتا بینر جی آج وہی ممتا بینر جی نریندر موڈی کو پھولوں کے گلدستے بھیٹ کر رہی تھی وہ ممتا بینر جی جو نریندر موڈی کو ہرانے کے لیے تیسرے مورچے کا قلعہ بنا رہی ہیں وہی ممتا بینر جی آج نریندر موڈی کو شال بھیٹ کر کے سمبان دے رہی تھی اسے آپ لوگتنطر کی خوبصورتی بھی کہہ سکتے ہیں جہاں دو ویرودھی نیتا بھی بہت شالینتا سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور باتچیت کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں لیکن لوگتنطر کی اسی شالینتا پرمپرہ اور مجبوری نے آج ممتا بینر جی کو بہت اسیحج کر دیا نریندر موڈی آج پشم منگال کے دورے پر تھے اور بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ اور پشم منگال کی مکھے منتری ممتا بینر جی کے ساتھ آج پردھان منتری موڈی کو شانتی نکیتن کے کئی کارکرموں میں حصہ لینا تھا زیادہ تر موقعوں پر ممتا بینر جی نریندر موڈی کے ساتھ تھی اور اس بیچ کچھ ایسی گھٹائیں ہوئیں جن کی وجہ سے ممتا بینر جی کا قد نریندر موڈی کی لوگ پریتہ کے سامنے بہت بونہ نظر آ رہا تھا پردھان منتری موڈی آج پشم منگال کے بیر بھوم زلے میں وشو بھارتی وشو ودیالے کے کارکرم میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے اس راستے میں بہت سارے چھاتر اور چھاترہیں موجود تھے اور وہ نریندر موڈی کے نام کے نارے لگا رہے تھے ممتا بینر جی پشم منگال کی چونی ہوئی مکہ منتری ہیں لیکن آج نریندر موڈی کی لوگ پریتہ کے سامنے ان کا راجنتک استطو کافی دباؤ میں نظر آ رہا تھا کیونکہ پشم منگال میں موڈی کے نارے لگ رہے تھے اور ایسا شاید ممتا بینر جی نے سوچا نہیں ہوگا شاید ایسی ستی میں ممتا بینر جی خود کو بہت اسہج محسوس کر رہی ہوں گی سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھئے اور پھر ان تصویروں سے جوڑی کچھ اور دلچسپ باتیں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کچھ اور دلچسپ باتیں 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 گے ان تصویروں میں ایک اور بہت دلچسپ بات چھپی ہوئی ہے جو ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردھان منتری موڈی ہمیشہ سب سے آگے ہی چلتے ہیں ان کے پیچھے کے اندری منتری مکھے منتری یا پھر افسر چلتے ہیں لیکن یہاں آج تصویر کچھ الگ ہے پشم منگال کے راجعپال کیشری ناتر پارٹی اور پشم منگال کے مکھے منتری ممتہ بینر جی آج آگے چل رہے تھے اور پردھان منتری موڈی ان کے پیچھے چل رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری ہیں لیکن وہ وشو بھارتی وشو ویڈیالے کے کلپتی بھی ہیں آج نریندر موڈی نے وشو بھارتی میں بھاشن کے دوران خود کو آچارے کہا وہ آچارے نریندر موڈی یا چانسلر نریندر موڈی کے روپ میں شانتی نے کتن کا دورہ کر رہے تھے پردھان منتری کے روپ میں نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکھے منتری ممتہ بینر جی اور راج پال کیشری ناتر پاٹھی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس دوران کچھ اور دلچسپ تصویریں دیکھنے کو ملی ممتہ بینر جی نے راج پال کیشری ناتر پاٹھی کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اور پردھان منتری موڈی کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ پردھان منتری کی پد کی گریمہ میں کوئی کمی نہ آ جائے عام طور پر بہت اگر راج نتک تیور دکھانے والی ممتہ بینر جی کی یہ شالینتہ کابل تاریف ہے اور اس کی تاریف کرنی ہی چاہیے دیش کے زیادہ تر وشوی دیالوں میں جب پردھان منتری موڈی کسی کاریکرم میں جاتے ہیں تو وہ عتیتھی کے روپ میں جاتے ہیں لیکن وشو بھارتی میں بھارت کا پردھان منتری چانسلر یا کلپتی ہوتا ہے اس کا اتحاس بھی بہت دلچسپ ہے جس کے بارے میں بھی آج آپ کو پتا ہونا چاہیے بھارت کے راشتگان کی رچنا کرنے والے ربیندرناتھ ٹیگور نے شانتی نکیتن میں ایک سکول کی ستھاپنا کی تھی اور گیان کا یہی پودھا آگے چل کر ایک وشو دیالے کے وٹ ورکش میں بدل گیا آج بیر بھوم کے شانتی نکیتن میں جہاں یہ وشو دیالے موجود ہے وہاں ورش 1863 میں ربیندرناتھ ٹیگور کے پتا دیبیندرناتھ ٹیگور نے یوگ اور دھیان کا ایک کندر بنائے تھا ورش 1888 میں دیبیندرناتھ ٹیگور نے یہ زمین ایک وشو دیالے اور پستکالے کے نرمان کے لیے سمرپت کر دی تھی اور 22 دسمبر 1901 کو یہی سے ربیندرناتھ ٹیگور نے اپنے سکول برہمچارے آشرم کے شروعات آپچارک روپ سے کر دی تھی اس وقت ربیندرناتھ ٹیگور کے سکول میں پانچ ودیارتی پڑھتے تھے دھیرے دھیرے اس ودیالے میں ودیارتیوں کی سنکھیا بڑھتی چلی گئی ربیندرناتھ ٹیگور کے پتا دیبیندرناتھ ٹیگور اپنے سمیں کے بہت پربھاوشالی وقتی تھے اور وہ شکشہ پدیتی میں صدھار کرنا چاہتے تھے ربیندرناتھ ٹیگور اپنے پتا کے سپنے کو پورا کرنا چاہتے تھے اور ورش 1921 میں یہی پر ربیندرناتھ ٹیگور نے وشو بھارتی کی ستھاپنا کی اور پھر ورش 1951 میں اس کے راشترے مہتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنسد میں وشو بھارتی ایکٹ پاس کیا گیا اور کانون بنا کر اسے کیندریہ وشو ودیالے کا درجہ دیا گیا یہ راشترے مہتو کی جگہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر راشتر پتا مہاتمہ گاندھی اور گرودیو ربیندرناتھ ٹیگور کے بیچ کئی مہتپون ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وشو ودیالے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارت کے راشتر پتی اس وشو ودیالے کے وزیٹر ہیں پشم بنگال کے راجپال اس وشو ودیالے کے ریکٹر یعنی پردھان ہے اور بھارت کے پردھان منتری اس وشو ودیالے کے چانسلر یعنی کلپتی ہوتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر وشو ودیالوں کے کلپتی اپ راشپتی یا راجپال ہوتے ہیں بھارت کے راشپتی اس وشو ودیالے کے وائس چانسلر کو نیوکت کرتے ہیں اس کی نیوکتی کرتے ہیں